نمسکار میں ہوں سندیب چودری اس وقت کی بڑی خبر جس کی آہت جس کی تیاری جس کا شنکناد ہو چکا ہے میں بات کر رہا ہوں بیہار کی آج بیہار چناو کی ویدان سبا چناو کی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آج اب سے آدھے گھنٹے بعد الیکشن کمیشن چناو آئیوگ ایک پریس کانفرنس کرنے والا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ کئی چلنوں میں یہ چناو ہو سکتے ہیں یہ کرونا کال میں پہلا چناو ہے تو اس وقت کی بڑی خبر بیہار چناو سے جڑی آ رہی ہے اب سے آدھے گھنٹے بعد چناو آئیوگ ایک پریس کانفرنس کرنے والا ہے اور سکیش یہ مانا جائے کہ یہ چناو کی تاریخوں کا اعلان ہی ہے سپریم کورٹ میں بھی ایک عرضی گئی تھی کہ چناو ٹال دیے جائیں کرونا کا پرکوپ کم نہیں ہوا ہے اسے خارج کر دیا گیا ہے چناو آئیوگ کے پالے میں جیند ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں سکشم ہے یہ پہلے سے اس بات کی امی جتائی جاری تھی کہ تیز تاریخ کو پردھان منتری کا آخری سمبودن ہے آخری سوگات وہ دیں گے اور اس کے بعد کسی بھی دن چناو آئیوگ چناو کی گھوشنا کر سکتا ہے تو جو اب تھوڑی دیر میں گھوشنا ہونے والی ہے آپ مان کر چلیں کہ چناو کی تاریخوں کا اعلان ہوگا اب یہ ہے جو آپ نے کہا ابھی درشکوں کو بتایا کہ کئی چرنوں میں چناو کی تیاری ہے اب رولنگ دیسپنسیشن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پچھلی بار کئی چرنوں میں ہوا تھا ہر بار کا اتحاس رہا ہے اس بار چونکہ باقی راجیوں میں چناو نہیں ہے کچھ چناو ہے تو کیوں نہ ایک بار میں کر دیا جائے اب وائلنس جیسی استھیتی ہے نہیں پچھلی بار اس کا گواب بنا ہے بیہار تو کیوں نہیں ایک بار میں ہی چناو کرا دیا جائے اور اس کے اندر ایک اور پینچ ہے پچھلی دفعہ جب چناو کی نوٹیفیکیشن آئی تھی وہ نو ستمبر جو ویدان سبا کی آئیو ہے جو لائف ہے وہ انتیس نومبر تک ہے آج نوٹیفیکیشن آتی ہے تو کئی چرنوں میں وہ پانچ یا سات چرن بھی نہیں ہو سکتے وہ بہت زیادہ ٹائٹ بھی ہو جائے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی مجھے لگتا نہیں ہے جس طریقے کا ماحول ہے کرونا کے بعد پہلے تو بہت چرچہ اس بات پہ تھی اور چراک پاسوان سے لے کر تیجسوی سے لے کر کئی دل اس بات کی حمایت میں تھے چناؤ کو ٹال دینا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ چناؤ آیوگ نے یہ تیہ کیا ہے اور جو رولنگ پارٹیاں ہیں دونوں ہی وہ شاید چناؤ چاہتی بھی ہیں تو باتچیت کرنے کے بعد چناؤ آیوگ نے یہ تیہ کر دیا کہ چناؤ تیس سودا ہونا چاہیے سمائے پہ ہونا چاہیے اور اس لیے چناؤ تو ہوں گے چناؤ آیوگ مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک چرن نہیں تو دو چرن بہت زیادہ اس کو لمبا کھیچنا چاہے گا بہت زیادہ لمبا کھیچنے کی شاید وہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے نوٹیفیکیشن بھی پچھلے بار کے مقابلے لگ بک پندرہ دن بعد ہو رہی ہے بلکل مجھے لگتا ہے چوکی اور کہیں چناؤ نہیں ہے اپ چناؤ کو چھوڑ کر مدیپردیس میں کچھ اپ چناؤ ہے کچھ لوگ سبا کے اپ چناؤ اس کو چھوڑ کر کہیں اور چناؤ نہیں ہے تو سارے فورسز کو وہاں لگا کر کم چھوڑوں میں چناؤ اگر ہو جائے تو سبھی دل یہی چاہے اور ایک اور بڑی خبر جس کا میں نے ذکر کیا تھا سپریم کورٹ کا بیار چناؤ تاننے سے انکار آج ایک عرضی داخل کی گئی تھی سپریم کورٹ نے صاف منع کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ چناؤ آیوگ سکشم ہے چناؤ آیوگ اس بابت فیصلہ لے سکتا ہے اور لے گا تو چناؤ آیوگ کی ذمہ داری ہے خواہ کرنے کے لیے سکشم ہے یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے اب اس چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے راجے سبا سانسر بیہار سے ہی تعلق رکھتے ہیں راکیش سنا جڑ چکے ہیں آر جے ڈی کے پروکتہ میری طرح پتکار رہ چکے ہیں فیضل علی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایل جے پی اہم گھٹک ہے اور ہے پر میں زور دے رہا ہوں ابھی سنشے کی ستتی ہو گئی ہے ان کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ اور مکھے پروکتہ ایک اے واجپہی میرے ساتھ ہیں ابھی یہ مہاگر بندن کا حصہ ہے نہیں ہے خود چناو لڑیں گے ابھی اکسا رہے ہیں نتیش کمار کو کی چناو لڑیے آپ تو ایک اے واجپہی سے بات ہوگی اس کے علاوہ نیہا راٹھوڑ آج کل دھوم مچا رکھی ہے نیہا نے یوٹیوب پر کعبہ کعبہ کرتی پھر رہی ہیں تو آج ان سے بھی پوچھیں گے بیہار میں کعبہ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے سکیش رنجن کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں ان سے بہتر دلی میں بیٹھے کم ہی لوگ سمجھتے ہیں بیہار کو اور یہ یہاں پر تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں آر جی ڈی کے کارکرتاؤں پر لاتھیاں بھی برسائی جا رہی ہیں تو چناو گرما رہا ہے چناو کی تیاریاں بھی گرما رہی ہیں اب یہ لاکھیاں کسیے برسائی گئی ابھی اس کے بارے میں بھی ہم جانکاری دیں گے لیکن راکیس سنا تیاریاں پوری چناو کے لیے تیار ہے بیجے پی جان لے جی سندیب جی اور سکیش جی میں آپ دونوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگتنطر کے پرتی بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار کی جو پرتی برثتہ ہے وہ پرتی برثتہ اٹھوٹ روپے دکھائی پر رہی ہے سالہند ہے جو آپ نے ابھی سکیش جی نے کہا کہ dispensation کے لیے تو میں اس سبت کا پریو کرتا ہوں ہمیشہ dispensation کے لیے اور establishment کے لیے اچھا ہوتا ہے چناو کو ٹالنا اور اس طرح کی مانگیں بھی ہو رہی تھے لیکن democracy میں democratic pattern کو بدلا جا سکتا ہے democracy کو اب دست نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں اسی لیے تو میں نے سوال پوچھا راکش سنا دیکھئے یہ آپ بھی جانتے ہیں درشکوں کو بھی بتا دیں جے ڈی او چاہتی تھی چناو سمیں پر ہوں بی جے پی ٹالنے کے موڈ میں تھی کہ نہیں ابھی معقول وقت نہیں ہے تو آپ تیار ہیں نا سوال اسی لیے ہم پوچھیں دیکھئے بھارتی جانتہ پارٹی نے کبھی بھی چناو ٹالنے کی بات نہیں کہی تھی اور میں بتا درہا ہوں کہ ڈی اے پوری طرح سے چناو کلتے ہی آ رہے ہیں میں نے یہ جو بات ابھی کہی تھی سمویدھان کے دائرے میں چناو کی پرکریہ انوورت چلتی رہے اور pattern of democratic interaction بدلے جیسے جو پروٹوکول ہے پروٹوکول اپنا ہے ہم انٹرنیٹ کا بھرکوری یوز کریں سوشل میڈیا کا یوز کریں اور اس طرح کے پروٹوکول کو اپنا کر جدی چناو کیا جاتا ہے اور اس میں باقی پارٹیاں کوپیٹ کرتی ہیں مجھے لگتا ہے لوگتنٹر کے لیے ایک business ادھارن بن کر سامنے اور یہ جو تیاری میں جو کہہ رہا ہوں نا چلیے آپ تیار ہیں چناو کے لیے آپ ٹالنا نہیں چاہتے ویسے بھی تیاریاں تو پوری ہو گئی دس سے تیہی ستمبر کے بیچ پردان منتری نے جو گھوشنائیں کرنی تھی وہ ساری کر دی اور اب اس کے دو دن بعد چناو کی گھوشنہ کر رہا ہے تاریخوں کا اعلان کر رہا ہے دیکھیں سندیب جی بکاس کی پرکریہ انوبرت چلتی رہتی ہے اور جس کی پردان منتری جنہیں گھوشنہ کی کوئی آج تیار نہیں ہوئی تھی اس کی تیاری دو دھائی سال سے چل رہی تھی پردان منتری کسی ہی پروجیکٹ کی تب ہی گھوشنہ کرتے ہیں جب وہ اس روپ میں آتا ہے جس کو ہم سمیستانسی فارم میں میس کنکریٹ فارم میں جمیل پر رکھ سکتے ہیں یہ نریندر موڈی جی باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے صرف سلہ لیکھ رکھ کے چھوڑ دو اس نے پردان منتری جی کی گھوشنہ کو چناو سے جھوڑ کر دیکھنا نہیں چاہیے ہمارا کام تو خبریں دیکھنا ہے وشلیشن کرنا ہے یہ گجرات میں بھی ہوا تھا انتظار تھوڑا کر لیتا ہے چناو آیوگ آج کل پردان منتری کا پردان منتری پوری گھوشنہیں کر دیں اس کے بعد تاریخوں کا اعلان ہو جاتا ہے میں یہ پوچھوں نہیں 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 میں صحبت نہیں ہوں چناو آیوگ کی اپنی سواجتتہ سمیدھان کے انترگت ہے چناو آیوگ پر کسی طرح کا سوال تب تک نہیں اٹھانا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس بکتہ پرمان نہیں ہو چناو آیوگ اپنے کارسکرم کے انسواہ چلتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اپنے کارسکرم کے انسواہ چلتی ہے ایک راجتک پارٹی ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جنتہ تک ہم پہنچیں بیگاس کے روپے پہنچیں کارسکرم کے روپے پہنچیں بیچادارہ کے روپے پہنچیں ہم تینوں لوگ میں لگاتار پہنچتے رہتے ہیں ایک بات آپ مان لیجی مریندر مودی جی کے نترے تمہیں بھارتی جنتہ پارٹی دوہزا چودہ سے ایک دن بھی پارٹی نے اپنے آپ کو سانت نہیں بیٹھا رہا ہے نہیں وہ تو آپ کی وہ تو میں داد دیتا ہوں 24-7 election machine ہے بی جے پی پارٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنی میند آپ کرتے ہیں نہیں نہیں میں ابھی event کروں گا آپ کو ہم پلاسٹک کے خلاف کہوں گئے تھے میرا بیکٹریہ ترمہ میرا راجتی ہے بہت نیا ہو آپ دونوں جانتے ہیں میں پہلی پرن ہو کیا کہ کسی گاؤں میں جا کر نریندر موتی جندہ واد لگانے کی جگہ میں پلاسٹک کا اپیوب نہیں کرو سوخصتہ رکھو اس کے نارے لگا رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چناو پرچار کا بہت ٹائم ملے گا نا راکی سنہ چناو پرچار کا بہت ٹائم ملے گا پلاسٹک کی بھی باتیں کرنا آدرش گرام کی بھی کرنا وہ آدرش گرام ایک لینا تھا پھر تین پھر دو آزار بائیس تک پانچ وہ کہاں گائب ہو گئے آدرش گرام آپ نے تو مگھالے میں بھی لیا ہوا ہے وہ الگ بات ہے پر وہ راشتریہ ستر پر کیا ہوا ابھی اس میں نہیں جاتے ابھی چناو پرچار کا بہت ٹائم ہے لیکن فیضل علی آپ چناو کے لیے تیار ہیں دیکھیں پوری طرح سے تیار ہیں ہم لوگ اور جہاں تک چناو میں جانے کا سوال ہے تو جو پاٹیاں مدے سے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں نہیں میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں باری باری جیتن راہ مانجی گئے اب اپہندر کشواہ آنکھیں ترے رہے ہیں وہ سانی بھی نکلنے کی سوچ رہے ہیں تو مطلب چناو کے لیے تیار ہیں اس لیے پوچھا میں نے دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں تو یہ سوال بھاجپا سے ہی پوچھنا چاہیے کہ ان کے جو سب سے پربل اور سبل ان کے جو بھاگی دار ہیں وہاں پر بیہار میں ان کی کیا استیتی ہے کیا آج کی تاریخ میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں کیا ان کے ساتھ گھڑ بندن ہو گیا سوال ان کا زیادہ بڑا ہے اس لیے کہ وہ ستہ دھاری پکش ہیں ہم لوگوں کا جہاں تک سوال ہے ہم لوگوں کا گھڑ بندن مضبوط ہے اور اگر آپ اپندر کشواہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات جانے لیے کہ کل بھی انہوں نے جو راشتری کارکار نہیں کہ اپنی میٹن کی تو اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہے کہ وہ گھڑ بندن سے باہر نکل رہے ہیں ان کو تیغسوی قبول نہیں ہے مکہ منتری چہرے کے طور پر دیکھئے سندیب جی آپ بہت سینئر پرسکار ہیں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی گھٹک دل سب سے بڑا ہوگا سب سے زیادہ بھی جائے جس کے جیس کے آئیں گے ظاہر سے بات سوہاوی پروپ سے اس کا ہی مکہ منتری ہوگا تو یہ تو بیوات کا وشہ ہے ہی نہیں اس پہ بیوات کھڑا کرنا میرے خیال سے میڈیا میں ہو رہا ہے نہیں میڈیا میں تھوڑا ہو رہا ہے اپندر کشوہا کر رہے ہیں اب باتچیت ان کی چل رہی ہے والمیکی نگر جو وہ سیٹ ہے بھگا ہوا کرتی تھی وہ سیٹ کشوہا کی ڈومیننس بھی ہے تو وہ وہاں آ سکتے ہیں پہلے گپتشور پانڈے کی بھی بات ہو رہی تھی تو آپ کا گھڑ بندن برقرار ہے نا یا صرف آر جی ڈی اور کانگرس رہ جائے گی دیکھئے ایک بات سمجھ لی ہمارا گھڑ بندن برقرار ہے لیکن ہم ساری ستھیوں کے لیے تیار ہیں یہ بلکل اسپش بات ہے لیکن آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سندیب جی تو ہمارا گھڑ بندن تیار ہے ساری ستھیوں کے لیے بھی تیار ہیں چراغ پاسوان آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ آجائیں ان کے لیے دوار کھلے ہیں ظاہر سے بات ہے پچھلے دو تین مہینوں سے وہ تیجسری کی کہ سر میں سر ملا کے بات کر رہے تھے چاہے چناؤں کے ویروت کی بات ہو یا وہ باڑ میں جس طرح سے ترازدی ہوئی اس میں جو سرکار بھی فل ہوئی اور کرونا میں جس طرح سے مہاماری میں پوری ترگاستے بھاشپور جدیوں کی سرکار بھی فل ہوئی تو کراہ جی ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھے یہ جنتہ نے بھی دیکھا میڈیا نے بھی دیکھا اور آپ سوہوں نے ریپورٹ کیا تو اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا دم وہاں بھٹ رہا ہے ان کی استطیق وہاں پر سوان نہیں ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے جو کہ ہوتا ہے بارٹی انتہ پارٹی میں تو ان کے دروازے پورے طور پر آپ کی پارٹی کس کے ساتھ ہے اینڈیا میں ہے کی بپکشی گھڑ بندن میں جانے والی ہے یا ایکلا چلو کا راگل آپیں گے پہلے سینئر پترگار ہو ہر اینگل سے اس کو چرچک کر لیجئے کچھ نکال آئے اس کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کیوں 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 ایسا ہے ہم اینڈیا کا حصہ ہے اور بقاعدہ حصہ ہے اور بالکل کانفیڈنٹ ہیں چراغ پاسفان کی کب بات ہوئی تھی نتیش کمار سے آخری نتیش کمار سے کیا جو چہرہ ہیں انڈیا کا بیہار میں ان سے بات ہی نہیں ہوئی اس کا بھی طریقہ ایک ہوتا ہے بی جے پی بیٹے گی جی ڈیو بیٹے گا ہم بیٹیں گے وہاں چرچہ ہوگی یہاں تاریخوں کا اعلان ہو رہا ابھی چرچہ نہیں ہوئی ہو جائے گا اعلان اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ لیں گے چنتہ نہ کریے دیکھیں بات بڑی صاف ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے بیہار میں جو کاموں میں کمی تھی وہ ہم نے گنایا تو یہ کوئی اپراد تو نہیں کیا ہم نے ہم نے نتیش کے خلاف ایک ورڈ نہیں بولا ہے بولا ہے نہیں نوٹ پیٹا کیوں نہیں بولا ہے چراغ پاسفان کہ رہے ہیں چناب لڑیں نہیں نہیں چراغ پاسفان نے کبھی نہیں کہا ام سوری چناب نہیں لڑنا چاہیے چراغ پاسفان نے یہ بات بلکل نہیں کہیے وہ راشتری ادیاکش ہے پوری جمعباری کے ساتھ بات کریں گے اور جو فیصلہ ہوگا وہ جمعباری کے ساتھ اصار ہے نا کہ چناب لڑیے میں چناب لڑنے کو تیار ہوں کار کرتا کو آپ کیسے روکو گے اگر وہ چاہتا ہے کہ چراغ بابو وہاں چناب لڑے اور مکہ مندری بنے تو کیسے روک لوگے آپ اس بات کو بھئی بھائی نہیں اس کو دیکھیں میڈیا میں سوتروں سے چلا رہا وہ الگ چیزیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہے فیصلے کا پلیٹ فارم ہوتا ہے اسٹیٹ کی پارلیمنٹری بورڈ ہے وہاں سے رکمنٹ ہو کے آئے گا پھر سینٹرل بیٹھے گا ابھی اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں پر ہمارے ساتھ نیا راتھوڑ بھی ہیں یوٹیوب سینسیشن ہیں اور یہ پورے چناب میں ایکسکلوسیلی نیوز 24 کے ساتھ رہیں گی تو نیہا بیہار میں کعبہ جی جی ہاں ایک گانے سے ہی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میرے سینس پترکار آپ سبھی کو نمشکار اور میرے ساتھ تمام پارٹی کے نیتا جی لوگ بھی ہیں سب کو پرنام کرتی ہوں اور بتاتی ہوں بیہار میں کعبہ کورونا سے دے مار با بار سے بدحال با بھری جوانی میں مانگروہ چلٹھیں مریہ چال با بیہار میں کعبہ گھر کے نام پہ مڑائی بھئیہ تھنی بلی ڈھا ہل با جھوٹ بڑیوہ ستے خاتر چیار لڑی کوا لڑال با بیہار میں کعبہ ہفتہ کے ملدوری جو ہے راملال کے مہرہ روح کندھا پہ ہاتھ رکھت ٹھے کے دار با بیہار میں کعبہ اور تین سال کا ڈگری بھئیہ پانچ سال میں ملے آب کورسی وال ساہب گھوڑا بیچ کے ستے لے بھولے کعبہ بیہار میں کعبہ اے سو ساسن بابو ایجت کئی لے تار تار با ہمرا لگے لانی رہوا بے مار با سودھار کے در تار با اور سوسل سرکار با موسیقی موسیقی موسیقی